بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاسٹ سیشن میں جو آپ میں سے بچی نے کوسشن کیا کہ ہمیشہ میں اس بات پر کنفیوز رہتی ہوں کہ میری والدہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے یا میری والد مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو آج ہم اپنا یہ سیشن اسی کوسشن کے ساتھ شروع کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ماں اور باپ یہ دو ایسی شخصیات ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جن کا کمپیوزن نہیں کیا جا سکتا سو نہ ہی ہم یہ پوسیبل ہے کہ دونوں کے جو پیار ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور پھر اس کو دیکھیں کہ کون زیادہ پیار کرتا ہے اور کون کم پیار کرتا ہے سو پہلے میں چاہوں گے کہ ہم بات کریں ماں کے اوپر شاید میرے پاس وہ ویسے الفاظ نہ ہوں جو ماں کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں چونکہ ماں اللہ پاتھ نے ایک ایسی ہستی بنا دی ہے جس کا کوئی میچ نہیں ہے جس کو ہم جتنی اس کی بڑائی بیان کر سکیں اس کے پیار کو جتنا بہتر انداز میں بیان کر سکیں میرا خیال ہے شاید ہم اس کے پیار کی ایک لمحے کی بھی قیمت جو ہے وہ نہیں جھکا سکتے ہیں اس میں بیٹا میں آپ سے ایک اپنا پرسنل ایکسپیڈینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ کس طرح سے ماں جتنی بھی تکلیف میں ہو وہ کیسے اپنی اولاد کی خوشیاں نہیں بھول دیں یہ میری اپنی ذاتی زندگی کا ایک ایکسپیڈینس ہے ویسے تو ہر کسی کی ماں اپنی اولاد سے بہت پیار کرتی ہے لیکن چونکہ ہر انسان اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر بات کرتا ہے تو آج میں چاہوں گی کہ جو کنفیڈز ہیں اس کو کچھ ایکسپیڈز کے ساتھ کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں تو چونکہ آج ہم نے ماں کے اوپر بات کرنی ہے تو میرا ایکسپیڈینس چونکہ ماں کے ساتھ ہے انفورچنیٹلی باپ کے ساتھ وہ ایکسپیڈینس نہیں ہے لیکن دونوں کی محبت کو میں کیسے محسوس کرتی ہوں میں چاہوں گی کہ میں اپنی زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کروں یوں تو انہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے بہت سی سیکریفائسز دی بہت ساری ایفرٹس کی جن کو شاید میں اس مختصر وقت میں نہ بیان کر سکتی ہوں اور نہ ہی یہ ممکن ہے جب ان کی زندگی کے آخری ایام تھے اور وہ کینسر کی بیماری کے ساتھ لڑ رہی تھی تو ان کی ڈیت سے کوئی چند دن پہلے ایک دن ایسے ہی ہم رات کو بیٹھے ہوئے میں اور میرے ساتھ بھائی تھے اور میری ایک خالہ تھی ہم بیٹھے ہوئے تھے اور چونکہ ان کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی تھی کینسر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے بارڈی میں شدید قسم کی پین ہوتی ہے جو کہ اس کا اندازہ شاید ان کو ہی ہو سکتا ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے ان کے ٹانگوں میں شدید تکلیف تھی اس تکلیف کے باعث ان کو رات کو نین نہیں آ رہی تھی تو میں اور بھائی ہم ان کو دوبارہ رہتے تو انہوں نے ہم سے ٹائم پوچھا کہ کیا وقت ہوا ہے بھائی نے ان کو بتایا کہ ساڑھے دس بجے ہیں کچھ دیر گزری انہوں نے دوبارہ سے انکوائر کیا کہ اب کیا وقت ہوا ہے ہم بہت پریشان تھے کہ پتہ نہیں وہ کیوں بار بار پوچھ رہی ہیں تو دوبارہ جب انہوں نے پوچھا تو میری خالہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کوئی پریشانی ہے کہیں پر پین ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف ٹائم بتائیں تو ہم نے انہوں نے کہا کہ ساڑھے گیارہ کا وقت ہو گیا آدھے گھنٹے گزرنے کے بعد ان کے نظریں بلکل گھڑی کی طرف تھی سامنے ایک لاؤک تھا اور وہ مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی تقریبا جب بارہ بجے کے قریب ٹائم ہوا تو انہوں نے مجھے ہوا تو انہوں نے مجھے کس کی اور کس کرنے کے بعد مجھے انہوں نے کہا ہیپی بر ڈے اور وہ ٹائم ٹائم جلائی تھی جس دن میری سالگیرہ ہوتی تھی اور میں اور بھائی ہم دونوں اتنا حیران ہوئے کہ ہم میں سے کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ آج میری سالگیرہ ہے اور ان کو یاد تھا یعنی اتنی تکلیف میں شدید تکلیف میں ہونے کے باوجود ان کو وہ دن یاد رہا تو میری اور بھائی کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور جب خالہ نے پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہیں تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ آج میری بر ڈے ہیں وہ مجھے بر ڈے وش کر رہی ہیں تو اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ ماں جتنی بھی تکلیف میں ہو وہ کبھی بھی اپنی اولاد کی خوشیوں کو نہیں بھول سکتی ہے اس کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں رہتا اپنے بچوں کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا ان کو پیار کرنا وہ اپنے دکھ سارے بھول جاتی ہے اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی مائے ہیں جو اتنی تکلیف میں زندگی گزارتی ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی ہے وہ خود بھوکی رہتی ہیں لیکن اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا دیتی ہیں وہ یہ پوز کرتی ہیں کہ ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے انہیں نئے کپڑے نہیں چاہیے ہیں انہیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں وہ کھانا بناتی ہیں تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو سرپ کرتی ہیں تو ماں کی محبت کو کاؤنٹ کرنا اس کے ایکشنز کے دھرو کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتی ہے میرا خیال ہے کہ کسی طور بھی ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا خوبصورت توفہ ہمیں زندگی میں دیا ہے کہ جس کی جتنی قدر ہم کر سب کے اتنے کام ہے لیکن بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس تب ہوتا ہے جب یہ خوبصورت توفہ ہم سے چھین جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے سے بہت سے خوش قسمت ایسے ہیں جن کی ماں ان کے ساتھ موجود ہیں لیکن علمیاں کیا ہے زندگی کی مصروفیت اور زندگی کے چکر میں ہم ایسے گھومتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی ماں کے پاس چلے جائیں اور اسے یہ احساس دلائیں کہ وہ کتنی اہم ہے اب آپ سب لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے کہ بتائیں کہ کتنی دفعہ آپ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں جب آپ اپنے گھروں میں واپس لوٹتے ہیں تو جو سارا دل اس نے گزارا ہوتا ہے جو تھکان اس کو ہوتی ہے کیا کبھی آپ میں سے کسی نے اس کے وہ تھکان کا اندازہ کرنے کی کوشش کی ہم ہمیشہ اپنے جب گھر واپس جاتے ہیں تو ہم جا کر اپنی ماں پر یہ روپ جمانہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں ہم صبح اتنے بجے اٹھتے ہیں ہم اپنے آفیسز میں جاتے ہیں ہم سکول کالجز میں جاتے ہیں ہم بہت سا کام کرتے ہیں ماں تم تو گھر پہ رہتی ہو تمہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے یہ ساری باتیں ہم روٹین میں اپنی ماں کو کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے بھی نہیں کہ وہ گھر پہ رہتے ہوئے کس قدر ایفرٹ کرتی ہے ہمارے لئے سارا دن کام کرتی ہے اور ہمارا انتظار کرتی ہے کھانا کھانے پہ اور ہم بڑے مزے سے باہر کھانا کھا کر جاتے ہیں اور ہلکی سی جو ہے وہ زبان ہلا کے اور ہم اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ ماں سواری مجھے بھوک نہیں ہے تم کھانا کھالو میں باہر کھانا کھا کر آیا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ اس پر کتنی جو ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس پر بھی برا نہیں مناتی ہے ہم بار بار ماں کی دل آزاری کرتے ہیں اس کی ایکسپیکٹیشنز کے برعکس چلتے ہیں جو وہ ہمیں دیکھنا چاہتی ہے ہم ویسے نہیں بنتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ ہمیں دعائیں دیتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خوبصورت ہستی ہے وہ خوبصورت توفہ ہے جس کو ہم سے کوئی لالش نہیں ہے ہم اس کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لئے زندگی میں سب کچھ کر جانے کے لئے تیار ہوتی ہے صرف اور صرف ہمیں خوشیاں دینے کے لئے سو میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جن کے پاس یہ خوبصورت توفہ موجود ہے اس کی قدر کریں اور صرف اس کو مدر ڈے کے اوپر مات رکھیں کہ جیزن مدر ڈے آیا اس نے ایک توفہ خریدہ اور دے دیا اب میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ میری ملاقات اکثر جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی مدر کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ بلیو کریں کہ جو وہ مائن میرے پاس آتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے وہ بیچاری مجھ سے اور جو ڈیفرنٹ ٹیچرز ہیں ان سے بچوں کی جو ریپورٹ ڈسکس کرنی ہوتی ہے وہ ڈسکس کرنے کے لئے یہ چھپ کے آتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو اگر پتہ چل گیا تو وہ ہم سے ناراض ہوں گے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں بچے ہماری ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں وہ ہمیں آگے سے جواب دیتے ہیں ہم اپنے بچوں سے جگتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ ماں جو اپنا پیٹ کاٹ کر ہمارے لئے ایفرٹ کرتی ہے اپنی ڈھیروں محبتیں ہم پر نشاور کرتی ہے اور آج کے بچے جو ہیں وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ اپنی ماں سے بات کیسے کرتی ہے سو میں آج خاص طور پر ان بچوں سے اڈریس کرتی ہوں جو سکول اور کالیج گوئنگ ہیں کہ خدارہ تھوڑا سا خیال کریں آپ کی زندگی میں ساری چیزیں آپ کو بار بار ملتی رہیں گی لیکن ماں جیسی خوبصورت نعمت آپ کو زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گی اور آج میں اسپیشلی یہ جو میسج میں آپ کے تھوڑ کروے کروانا چاہ رہی ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر وہ تیچنگ کے پروپیشن سے ہیں کچھ لیکچئرز ہیں کچھ سکولز میں پڑھاتے ہیں سو میرا فوکس یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں یہ میسج جو ہے وہ ٹرانسفر کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے انہیں اپنے مدرز کے ساتھ پیش آنا ہے چونکہ بچے اپنے استاد کی بات کو بہت فالو کرتے ہیں سو آپ پلیز یہ کوشش کریں کہ جہاں آپ ان کو ایکڈیمیکلی ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچے جہے وہ مارکس لیں اسی طرح سے جو سب سے بیسک چیز ہے کہ بچہ اگر اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا تو کل کو اس نے کسی اور کی عزت کیا کرنی ہے جب وہ ماں کی عزت نہیں کرے گا تو وہ استاد کی عزت نہیں کرے گا اور اگر ماں اور استاد کی عزت نہیں کرے گا تو میرا خیال ہے کل کو وہ معاشرے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا تو پلیز آپ لوگ اپنی اپنی جدہ پر ایفٹ کریں تاکہ ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ماں کی دل سے خدمت کرنا ہے اور بغیر کسی لالشکی کرنا ہے اس وجہ سے نہیں کرنی ہے کہ ماں ہمارے کام کرتی ہے ہمارے لئے کھانا بناتی ہے اور ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہے بلکہ اس لئے کوشش کرنا ہے کہ ماں جیسی ہستی اللہ نے کوئی دوسری پیدا نہیں کی ہے وہ ہمارا ایک خوبصورت اور انمول تحفہ ہے جس کی ہمیں قدر کرنا ہے جس سے ہمیں پیار کرنا ہے جس کی ہمیں عزت کرنا ہے اور جس کے لئے ہم جو کچھ کر سکیں اپنے زندگی میں وہ کرنا ہے سو اس نعمت کو بلکل بھی زائع نہیں کریں وقت گزر گیا کہ توفہ آپ سے چھن گیا تو پھر ساری زندگی پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا امید کرتی ہوں کہ آپ آج اپنی ماں کو گلے لگائیں گے اور اپنی پیار کا اظہار کریں گے ہمارا 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 ہے ہمارا ہے